پاکستان میں تبدیلی کا تو بتا نہیں لیکن آپ کا بھائی آگے ایک اور نے ولوگ کے ساتھ بہت آدھا آج کا پھر سے فوڈ ولوگ ہے اور آج فوڈ ولوگ نہیں ہے پچھلی بار میں نے کیا تھا افغان وائپ میں جب ہم جا رہے تھے تو میں نے بولا تھا کہ فوڈ چیلنج بھی ہوگا لیکن ہم کر نہیں سکے کیونکہ لیٹ بہت زیادہ ہوگے آج کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے فوڈ چیلنج لیکن ہمارے ساتھ آج ایک اور بندہ موجود ہے بسم اللہ لبرکات یہ بوئی ٹائگر شروف کا لکلائک پاکستانی میڈن پاکستان یہ بیٹھے ہیں پیچھے باڈی بیلڈر یہ میرے اصل میں جیم کے ٹرینر ہے جو آج تک میری باڈی نہیں بنا سکے بس اپنی بنا سکے لیکن پھر بھی دیکھو اس سے زیادہ ہی دولے ہیں موسیقی 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 ہم نے جو چیز آرڈر کر رائی ہے وہ اس منیو میں ٹیک ہے لیکن ایک جو چیز جس کا ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ اس منیو میں نہیں لکھی بھی کیونکہ ان کا نیا مینیو بھی بن کے آنا ہے اس میں سے جو ہم نے چیزیں کر رہی ہیں وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے شو سٹوپرز یہاں سے آتا ہے موزا پیٹی اب موزا پیٹی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے ان کا جو کباب ہوتے ہیں سیک کباب اس کے اندر انہیں چیز کی سٹفنگ کی ہوتی ہے جب وہ آئے گا تو میں دکھا دوں گا ویسے بھی سنیمیٹک میں تو اس کے اندر سٹفنگ کی ہوتی ہے چیز کی جو کافی لوڈڈ برگر ہمیں دکھاتا ہے اب یہ جو دو کینگ ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو برگر نہیں کہہ سکتے یہ صرف چکن فلے ہے گریل چکن فلے جو ایک لیئرز میں انہوں نے کیا ہے پلاس اس کے اندر جو ہے وہ ملٹڈ چیز جو انہوں نے اس کی ٹاپنگ کی بھی ہے ڈیفرنٹ چیز جو اس میں ہے وہ اس میں یہ کہ انین رنگ بھی اس کے اندر انہوں نے دیئے ہیں باقی کیسے شکل دیکھنے میں تصویر میں تو آپ کو پتہ یہ کیسا لگ رہا ہے لیکن جب وہ آئے گا پھر دکھائیں گے چیلنج چال رہا ہے فوڈ ریویو میں دینی دا ان کا یہ ہمارے بائی سار ٹائگر شروف یہ دیں گے تو انہی کے موہ سے آپ سننا اس کے بعد ہے فیوجن جو یہاں کا جمبو جٹ برگر ہے ان کو جو میں نے بولا تھا انسٹاگرام پر یہ دیکھتے ہیں کہ موزہ پیٹی کا ملو کریں گے لیکن ہمیں وہ ہی لگ رہا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ فیوجن اس سے بھی ہائے لیول برگر ہے تو اس کا چیلنج کرنا تو کر لو تو ہم نے وہی موگا ہے پرائسز ڈسکریپشن میں آجیں گی نیچے دیکھ لینا سب کچھ نیچے لکھا ہوتا ہے میں مو سے نہیں بتاتا بہنشا بلوگ میں یہی کہتے ہو کہ میں بتاتا نہیں ہوں پرائسز اور یہ وہ ڈسکریپشن میں چلے جائے کر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے ابھی بھی چلے جانا ویڈ لوکیشن یہ میرے جیم کا ٹرینر ہے لیکن آج میں کھانا پی نے کھانے ہوں بہت ہی آلا بہت ہی آلا ٹرینر ساہم اب آرے ان کو سب جیم کرنے ہی آتی ہے اور لائی پی کوئی کام بھی ہو تھا ایسے ہی چارڈڈ اکاونٹر ہے سر آج میں چلے بن رہے ہیں بھی چلے کیا ہویا آپ اے اپنا اور آج میں چیتے کرسے تھا بہنڈے آرہا چیتے جیم کیوں جیم کیوں کہ کھانا جیم تو نہیں لوگوں سارا کچھ نے کھانے نہیں سارا بھی کھانے ملید کی تونہیں بولدی باندھی اچھا وہ اس کی بولدی باندھی رہے ہاں یہ ڈیا کون جھے گا ملید کی تودگے لے گا آہ آرڈیا نے اس نے اس کو ابھی پتا ہے کیا لائے مجھے ابھی اڑایا اس نے اچھا آہ بیٹا تو ہا موسیقی 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 بھئی میرا لے یار مجھے خراب کا لیا دیا جب خراب کو کچھوڑ یہ دیکھا موسیقی 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 موسیقی